موسیقی اچھا آج کا جو ٹاپک آپ کو بتا ہی ہوگا کہ کیا ٹاپک ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن بڑا لمبا ٹاپک ہے لیکن اس میں تھوڑا سا سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا ہے یعنی دنیا میں جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگ کے کیا ہو رہا ہے کہ اتنے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے جو دنیا کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں کہ ہر وقت ایک ہی دن میں پیسہ کمالیں اس چیز کی کوئی بھی پروانی ہے کہ ہمارا کیا اینڈ ریزلٹ ہے اکاؤنٹی بیلٹی کیا ہوگی زندگی کا مقصد کیا ہے ہم کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں وہ ایک ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ تو لوگ ایک ہی مقصد کے لیے کہ بس ہم ایک ٹاپ پہ پہنچ جائیں اور بس اس کے بعد آگے اور کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک دن اللہ کے آگے بھی کھڑے ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے وہ دیکھ کے انسان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ کیا ہے ان کو تو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے یہ ایک اینڈ ہے ایک اینڈ دیکھتے ہیں تو دوسری اینڈ پہ جب ان دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بلکل ہی آئیسولیشن کی زندگی اور یعنی نہ فیملی کی کوئی پرواہ ہے نہ کسی چیز کی کوئی یہ بھی دنیا میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بس وہ اپنا ہی نماز اور وہ ہی بڑا فوکسٹ کہ کوئی رسوانسیبیلٹی کی پرواہ نہیں جیسے وہ دیکھیں آپ کے اگر ایک بندہ ہے وہ ذکر کر رہا تھا وہ اس نے کہنا جی میں نے ایک لاکھ دفع کوئی چیز پڑھنی ہے وہ پڑھنا شروع ہو گیا ہے اس کی جوب بھی چلی گئی اس کی ساری ایکٹیوٹیز بھی خراب ہو گئی اسے کہتے ہیں دماغ کی خشکی ملتہ یہ کیا ہے کہ آپ ایک انڈ ہے ایک طرف سے یہ ایکسٹریم ہے تو دوسری طرف سے دوسری ایکسٹریم ہے تو پھر what is the right way یہ ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے نا آج ہی ہمارا آج کا یہ مقصد ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے کیا زندگی کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس کو لے کے چلا جائے کیا ایکچول پاتھ ہے what is the standard value یہ جب ہم کسی کو بینچ مارک کرتے ہیں کس کو کریں گے کیا ہمارے پاس کوئی ہے اچھا پہلے تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کسی نے کوئی بکس وغیرہ پڑھتے ہوں گے کسی نے سیرہ کی بکس پڑھی ہیں کبھی جس نے سیرہ کی بکس پڑھی ہیں کوئی سیرہ سیرہ means کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی raise your hand actually پتا چلے like maybe 1% or something اس کے علاوہ کسی نے کبھی سیرہ کے بارے میں سنا ہو کہ سیرہ کیا ہے کیا اس کی میں ہوتا کیا ہے یہ تو پتا ہوگا سب کو رہی اچھا اب اب ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ ہمارے رول موڈل ہیں انہوں نے کیا کہا ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ ہم کیا کریں گے ہم لوگ جو ہیں وہ ساری عمر روزے رکھیں گے ایک بندے ہیں تین بندے تھے actually ایک بندے نے کہا میں ساری عمر روزے رکھوں گا کیونکہ مطلب مجھے بڑا شوک ہے مطلب میری بڑی ایک ٹرینڈ ہے اور مجھے میں نے زیادہ اسلام کو فالو کرنا تو دوسرے بندے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ اس یہ بڑی ڈسٹریکشن ہے کیونکہ irresponsیبیلٹی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کو سوچیں گے شادی کے میں بتاتا ہوں بھی آپ کو کھے 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 آرہا اچھا تیسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں راتوں کو فول عبادت کروں گا اور ہر وقت جو ہے وہ عبادت ہی کرتا رہا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا یہ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں اللہ کم ہی بے شیمعہ کرے یہ جس میں کوئی پورا ایک بتا رہا ہوں کہ کیا ہے اچھا انہوں نے کیا کہا کہ میں اگر روزے رکھنے ہیں تو آپ ایک دن روزہ رکھیں ایک دن روزہ چھوڑ دیں اگر آپ نے رات کو عبادت کرنی ہے تو عبادت بھی کریں سویں بھی میں بھی ایسے کرتا ہوں اور دوسری طرح بھی ہے کہ شادی والی بات ہے تو وہ بھی رسپونسپیلٹی وہ بھی میں کرتا ہوں اس کے علاوہ ایسے تو کوئی ہے ہی نہیں اب یہ رہی نا بڑا بیلنس آگیا نا یعنی اس میں بالکل ایک بیلنس لگتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ یہ کس طرح ہے اچھا ہوگا کیا اب دنیا کی ایکٹیوٹیز کے لیے آپ کیسے عزیوم کرتے ہیں کہ دنیا میں کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اچھلی جو بھی اللہ کا انسان سے جو کنیکشن ہے نا یہ جیسے کو یاد رکھئے گا انسان کا جو اللہ سے کنیکشن ہے that is basically fuel and light for the activities in دنیا اچھا اس میں یہ کیسے میں بات کر رہا ہوں آپ اگر دیکھیں یونس علیہ السلام کی میں بات کرتا ہوں وہ جب ان کو مچھلی کے پیٹ میں جب وہ گئے مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے تو انہوں نے کیا دعا کی انہوں نے یہ دعا کی مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے نکال دو انہوں نے یہ دعا کی مجھے واپس رہی دو وہ ہے میں بڑی مشکل میں ہوں اس طرح کی کوئی دعا ہے ان کی کوئی بھی نہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ دعا کی کہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کے اندھی قطع منظ و علمین رائٹ سب کو پتا ہی ہوگا اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ایک تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی ظالمین رہے ہیں یعنی اپنی معافی مانگ رہے ہیں دوسری اگزامپل اور بھی اس میں دوں اگر آپ کو تو ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی کہ کیا ہوا ان کو وہ بادشاہ نے کیا کہا کہ آپ کو میں آگ میں ڈالنے رہوں اور وہ آگ ایسی تھی کہ اس آگ کو بڑی دن دہکایا گیا اور اس کے اندر اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جل جاتا اتنی زبردست آگ اور جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو وہ دعا کیا کر رہے ہیں یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے آگ میں سے نکال دو انہ نے کچھ بھی نہیں کہا انہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے اس سے بچا لو انہ نے کیا کہا انہ نے جو دعا کی تھی وہ حسبی اللہ اللہ علیہ اللہ وآلہی تو اکلتو وآہوہ رب العشب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے تو یہ کیا بات ہو رہی ہے یعنی یہ اگزیمپلز تو ہم ایسے لوگوں کی دیکھیں گے جو ہمارے لئے بینچ مارک ہوں مطلب ہم ان کو دیکھیں گے جو ہمارے لئے ایک رول موڈل کی حصیت رکھتے ہیں تو وہ تو دعا کر رہے ہیں کہ نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا مجھے اس پرابلم سے نکال دو یا ایسے کر دو صرف وہ اپنی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے لئے تو اللہ ہی کافی ہے تو پھر یہ کیا ہے ایکشلی سو بیسیکلی اللہ سے جو کنیکشن ہے اس میں وہ ایک بڑے فیمیس ہیں صفیان سوری احمد اللہ انہوں نے ان کا ایک کول ہے ایکشلی وہ کہتے ہیں کہ جو آپ اپنی سیکرٹ لائف اور اپنی اکیلے کی لائف اگر بہتر کر لینا تو اللہ آپ کی لائف لوگوں سے بہتر کر دے گا اللہ آپ کی پرسنل لائف بہتر کر دے گا وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے اپنا کنیکشن بنا لیں تو اللہ سے کنیکشن بنائیں گے تو اللہ آپ سے لوگوں کو کنیکشن ٹھیک کر دے گا اگر آپ اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں گے تو اللہ آپ کے لیے دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا یہ طرح تھوڑا سا لگتا ہے وہ انسان کہتا ہے کہ میں اتنی پرابلمز ہوں کیسے ہیں یہ اتنے چیلنجز ہیں اس میں یہ کیسے میں ساری جو ایکٹیوٹیز کو بڑا مشکل لگتا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے مشکل تو اس کے لگتا ہے کیونکہ وہ مشکل بنایا ہوا ہے اس کو اگر آپ اس کی ایک اور ایک زیمپل دیکھیں دنیا کو اگر آپ کنسیڈر کریں ایز ای شیڈو اور اگر آپ اس شیڈو کو پکڑنے کی کوشش ساری عمر بھی کرتے رہے اس شیڈو کو نہیں پکڑ سکتے پکڑ سکتے ہیں شیڈو کو نہیں پکڑ سکتے لیکن اگر آپ اس کو اس طرح فالو کریں کہ آپ آگے جا رہے ہیں اور شیڈو آپ کے پیچھے جا رہا ہے تو شیڈو آپ کے پیچھے ہی رہے گا یعنی کنسیڈر شیڈو ایز دنیا تو وہ دنیا آپ کے پیچھے ہی آئے گی لیکن اس میں وہ پرائیورٹیز ڈیولپ کرنی ہے وہ پہلے آپ کے دل میں وہ ساری پرائیورٹیز آپ کے دل میں ہوں گی انڈسٹینڈنگ ہوگی پروپر تو تب ہی ہو سکتا یہ اس میں جیسے چیلنجز کے لیے آسے اب انسان کیا تھا کہ میرے پاس اتنے چیلنجز ہیں میں بڑے کام کرنے ہوتے ہیں دن میں اور اتنے کام کر کے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کرنا ہے یہ اسلامی ایکٹیوٹی ہے خیر اس کو بعد میں دیکھتے ہیں کہ ایکٹیوٹیز کیا کیا ہیں لیکن ایک وہ جاپان میں کیا ہوا ایک دفعہ کہ انہوں کو بڑا مچھلی کھانے کا بڑا شوق ہے تو وہاں پہ انہوں نے جو مچھے تھے وہ ساحل پہ کھو مچھلیاں کام ہو گئی ہوں گی تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم تھوڑا سا نا تھوڑا دور جاتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے تو تھوڑا دور چلے کے وہ مچھلی پکڑنے کے لیے تو جب وہ دور جاتے تھے تو جب واپس آتے تھے تو مچھلیاں ایک قسم کی باسی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ مر گئی اس وقت اس کے بعد ان کو دوبارہ جب بنایا ہے تو وہ جبانیوں کو ان کا ٹیسٹ پسند مکہ یہ تو کوئی صحیح نہیں ہوا یعنی یہ تو کچھ اس کا سولوشن ہونا چاہیے تو انہوں نے سوچا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں پہ اس کے جو اس کو لانے کے لیے ہم وہاں پہ کوئی بنا لیتے ہیں کوئی ٹینک بغیرہ بنا لیتے ہیں یا ہم اس میں پہلی ایکٹیوٹیز میں انہوں نے ٹینک نہیں بنایا تھا پہلی ایکٹیوٹیز میں انہوں نے اس کو یہی وقت ہر طرح了 وہ مجھل تنق fund xo جاتے ہیں اس میں ڈانی اور ان کے حامر سرینگان چیہہش بود کریں اس کا اہمار سے اس پچھنے ، اس کے ساموڈیوں میں آپ دنیا جائے پشج کے دافٹن handles تو mélا کریں؟ حسنا۔ اگر اگر اجتا ہے administr show είναιchwاب فش ڈانک بنا و سے ڈانگ تو فش ٹیک بنا لیا فش ٹیک بنانے کے بعد اب وہ تو بڑے خوش اب تو جو مچھلی تھی وہ تو فریش آ رہی تھی کیونکہ اب تو وہ اس کے اندر زندہ تھی تو جب وہ اپنے پاس آئی جب وہاں پہ آئی تو پھر انہوں نے اس کو پکایا لیکن کیا ہوا کہ وہ مچھلی کی جو ایکٹیونیس تھی وہ ختم ہوگی نیم مردہ ٹائپ ہوگی اور وہ جب وہاں پہ آئی تو پھر وہ ان کے یہی ایشو اب کافی چیزیں ہو رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا یہ اسے آل بھی نہیں ہو رہا تو فائنلی دے کاما پیدہ سلوشن وہ سلوشن کیا تھا وہ سلوشن یہ تھا کہ فریزر کے اندر ایک چھوٹی سی شارک رکھ دی انہوں نے اب وہ شارک سے کیا ہوا وہ ساری مچھلی بڑی ایکٹیو رہتی تھی وہ ایکٹیو رہتی تھی اس میں سے کچھ مچھلی کو کھا بھی لیا شارک میں لیکن کیا ہوا وہ اس کی ایکٹیونیس تھو آؤٹ رہتی تھی اور جب وہ واپس آئے اور جب انہوں نے ان مچھلی کو نکالا تو وہ تو ایکزیکلی ایسے ہی تھی تو اس کا ملدب کیا ہوا جو چیلنجز ہوتے ہیں جو جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں ایکٹیو رکھتے ہیں اس سے گبرانے کی ضرورتی ہوتی آپ یہ کہیں گے کیوں میرے ساتھ اکیوں ایسا ہو رہا ہے میں کیوں اتنی پرابلم کر رہا ہوں ایوڈین کی کمی تو نہیں ہے میرے اندر کوئی میرے اندر کیا ہو گیا لیکن دیکھیں اگر آپ اس لئے میں نے وہ سیرہ کا اس لئے میں نے کوئسن پوچھا تھا سیرہ اگر آپ پڑھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر پڑھیں اتنے چیلنجز امیزنگ ہے ان کی زندگی اور ان کی زندگی پڑھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے انہوں سارے کام کر رہے ہیں وہ ایسے واریئر ایسے سفہ سلار ایسے فیمیلی مین ایسے ٹیچر ایسے ایمام یوں نیمیٹ کوئی بھی لے لیں اگزامپل میں ہر شعبے میں ہر کیٹیگری میں لیکن کیسے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا پتہ کیوں ہی چلے گا پتہ ہی نہیں ہوا کسی میں جب کوئی پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے اور اس کی جب تک معرفت نہیں ہوگی دوسری سائٹ پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اللہ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم زمین کو کنسلر کریں آز اگر ہم یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز پڑی ہیں یونیورس کی دیکھیں امیزنگ ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو یہ مائن باغلنگ ہے اچھا وہ ہے کیا وہ ویڈیوز دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ملینز و بلینز اف گیالیکسیز اس گیالیکسیز کے اندر ایک گیالیکسی کے اندر ہماری پورا سولر سسٹم سولر سسٹم کے اندر ہماری زمین زمین کے اندر کانٹیننٹ کنٹریز سٹیز اور یہاں ہم بیٹھے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہے اور اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری گیالیکسیز کو جو سٹل ایکسپینڈنگ جو کہ سٹل ان ایکسپلورڈ ہیں ابھی اور ان سب کو اللہ کنٹرول کر رہا ہے اللہ کنٹرول کر رہا ہے اور جو باہر زمین جو آپ دیکھتے ہیں درخت درخت کا ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا اس میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہ ہو یعنی کتنی بدقسمتیں نہیں ہیں اس کی آپ بھی اس کے دیکھیں اس میں اگزامپلز ہو ہے نا وزارہ سمجھ آتی ہیں اگزامپلز سے کہ کیا بات ہو رہی ہے جیسے ایک بندہ روڈ پہ جا رہا ہے میں ایک مند لیوں کو کمپلیٹ کرنوں نے اس کے بات چھوٹا سا پہلے ایک سیشن کر کے اس کے بعد کوسٹنز ہی نہیں اچھا وہ بندہ جا رہا ہے روڈ پہ اور اس کے سگنل کے اوپر ایک آئی جی کھڑا ہے ہائی رینک کا ہوتا ہے آئی جی کھڑا ہے بڈاوڈ یونی فارم کھڑا ہے جو بندہ جا رہا ہے جو بندہ جا رہا ہے اس کو کیا پتہ آئی جی کھڑا ہے تو وہ تو کراس کر دے گا سگنل بھی بریک کر دے گا کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے نا اب تھوڑا سا آگے جا کے اگر کوئی سارجنٹ کھڑا ہے وہاں پہ تو وہ تو رک جائے گا در جائے گا کہ سارجنٹ کھڑا ہے تو یہ تو ای چلان ہے یا سارجنٹ ہے یہ میرا چلان کر دے گا تو رک گیا وہ آئی جی کو اس نے لیفٹ نہیں کرائی اور سارجنٹ کے لیے رک گیا کیوں کیا ڈیفرنس تھا اس کا پتہ ہی نہیں تھا تو جب کسی کی معرفت ہی نہیں ہوگی کسی کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے ہو اس کی اپلیگیشن کیسے انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ وہ نہیں سکتی تو اب اب دو پوائنٹ اس کے جیسے میں نے وہ آپ کو پہلے بتایا کہ جو فیول ہے جو فیول ہے وہ کیا ہے وہ اور فیول اور وہ لائٹ ہے فیول میں ایکسلی تھوڑا سا کنفیوز نہ ہو جائے کہ پیٹول کی پرائشز بڑھ گئیں اس میں سے لائٹ میں میں ساتھ اس کے ٹال رہا ہوں لائٹ ہے لائٹ کیا ہے کنیکشن ہے یہ بسیکلی کیا ہے ہماری دنیا کی ایکٹیوٹیز اللہ کے کنیکشن پر ڈپنڈ کرتی ہیں لیکن اس کا یقین بھی تو آئے نا اب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کوئی بھی بات ہو رہی ہے جی اتفاقن ایسے ہو گیا اتفاقن میں ادھر چلا گیا یا ایسے ہو گیا میں نے یہ پلان کیا یا میں نے ایسے کیا یہ ساری چیزیں اتفاقن نہیں ہوتی اور نہ یہ پلان سے ہوتی یہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اس میں شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں آخرت کی اکاؤنٹیبیلٹی ضرور ہونی چاہیے this is what it is this is very very important اگر وہ نہیں ہوگی تو ہمارے actions اس سے drive ہی نہیں ہوں گے ہمارے actions wrong direction میں بھی جا سکتے ہیں بہت زیادہ probability ہے اس کی example اگر آپ ایسے دیکھیں کہ انسان اگر جا رہا ہے ایک بڑا خاردار سا کے راستہ ہے جھاڑیاں ہیں دونوں طرف بڑا چھوٹا سا راستہ ہے اس چھوٹے سے راستے میں سے کسی نے گزرنا ہے تو کیسے گزرے گا it's really hard right لیکن گزرے گا کیسے وہ بڑا سمیٹے گا اپنے آپ کو سمیٹ کے بڑے احتیاط سے چلے گا اور وہ کروس کر جے گا so dunia is like that وہ problems آئیں گی وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اگر ہم احتیاط سے ایک پورے ایک میتھڈالوجی سے ایک سٹریجی سے چلیں گے تو آرام سے اس کو کروس کر جائیں گے اور جہاں تک اب ہم یہ اب تو یہ بیکن نمائنڈ یہ تو پتہ چل گیا کہ کیا ہے کہ بیکن نمائنڈ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے آگے اکاونٹبل ہونا ہے اور وہی چیزوں کو ڈرائیو کرے گا اچھلی وہی ڈرائیو کرے گا تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا کیسے ہم زندگی گزاریں گے سٹینڈرز کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی زندگی ایچ ان ایوریتھنگی is documented کیسے ان کے جو صحابہ دیکھیں صحابہ اتنے زیادہ صحابہ نے انہوں نے ساری زندگی ان کی document کی کون سی external life جو وہ لوگوں سے ڈیل کرتے تھے جو بھی ان کی آپس کی باتیں ہوتی تھیں یا جو بھی دوسروں سے معاملات کوئی questions کوئی یہ وہ sessions and all these things right دوسری طرف اب ان کی پرسنل لائف ہے تو ازواج متحرات اب وہ اتنے questions ہیں جو کہ حضرت آشا رضی اللہ عنہ نے پوچھے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے ہم نہارے تک وہ ساری guidance پہنچی ہے اور وہ ہر چیز documented کا مطلب یہ ہے with authenticity ایسے نہیں ہے it is a complete science behind it اگر آپ وہ خر اگر وہ ایک سپرٹ ٹوپک بہت بڑا ٹوپک ہو جاتا ہے جس میں آپ authenticity دیکھیں اس میں یہ دیکھیں کہ جو حدیث کی documentation تھی وہ کیسے تھی کون سی صحیح ہے کون سی اس کی صحیح ہے لیکن می پوائنٹ ہے ریس کی ہے the complete role model is right there موسیقی 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 موسیقی